جماعت اسلامی کرناٹکا، لائف لائن فاؤنڈیشن، مسجد ون موومنٹ، پروجیکٹ سمائل، ملی کاؤنسل کرناٹکا وہ دیگر سماجی اداروں کی جانب سے شہر بھر کے مختلف مقامات پر خاص کر مساجد میں دوکیمنٹیشن کیمپس کا انعقاد کیا جا رہا ہے تاکہ ملت کا کوئی فرد اپنے کسی شناختی کارڈ کو حاصل کرنے سے محروم نہ رہے اس سلسلے کی کڑی کے طور پر متکرے کی مسجد تاہا کے آہاتے میں ڈوکیمنٹیشن کیمپ کا انعقاد کیا گیا جہاں ووٹر آئی ڈی، آدھار کارڈ و دیگر کارڈز بنوانے کا احتمام کیا گیا جس میں نہ صرف مسلم بلکہ غیر مسلم احباب نے بھی شرکت کی اور اس کیمپ کا فائدہ اٹھایا اس موقع پر مسجد تاہا انتظامیہ کمیٹی کے صدر سمیولہ خان و دیگر آفس بیئررز کے علاوہ جماعت اسلامی و لائف لائن فانڈیشن کے ذمہ داران نے مختلف ڈوکیمنٹس و خاص طور پر ووٹر آئی ڈی کی اہمیت پر روشنی ڈالی کہا کہ مسجد کے اہاتے میں منعقد کیے جا رہے ان ڈوکیمنٹیشن کیمپس سے سینکڑوں بلکہ ہزاروں کی تعداد میں لوگ سنجیدگی کے ساتھ اپنے شناختی کارڈز کی ضروریات کو پورا کر رہے ہیں جو ہمارا نچلا طبخہ ہے یا میڈل کلاس کا طبخہ ہے یہ لوگ اس کو بہت ہی لائٹ لے کے بہت ہی معمولی سمجھ کر کے اس کو نظر انداز کرتے تھے اس میں جاگروت ہوں اس میں ان کا جو ہے ان کا خیال اس میں آئے اور سب ڈاکیمنٹس جو ہے اس ترتیب باری ہر بار اسپیشلی یہ زون میں جو ہے وہ ریڈی کارڈ کا ایشیو بہت نامہ نکل جاتے ہیں اور الیکشن کا دن ہمارا نامہ نہیں کر کو اپسوشی کے لگے جو اگنس ہمیں بہت بار خود ہمیں دیکھیں اس کے باستے کیاپ کرنا ہر کو ہمیں مجھے اتاہا مینجمنٹ کمیٹی ڈیسیٹ کرے آج جماعت اسلامی ہند اور یہ فونڈیشن سے مجھے اتاہا کے اس میں آج سلڈر میں جو ہے الحمدللہ بری کود رسپانس اور آئیس کارڈ کا جو بننے کے لیے منافسی وہ چھوٹا امونٹ ہے وہ بھی ہم بیت المال سے انشاءاللہ وہ بھی ارتجاب کر رہے ہیں اس کیامپ میں مسلمان ہندو سب لوگ آ رہے ہیں سب کو بھی ہم کوپریٹ کر رہے ہیں انشاءاللہ اس کو اچھا رسپانس مل رہا ہے ابھی بھی لوگ آ رہے ہیں سووے سے آج آلہار کارٹ کا کام چل رہا ہے کریکشنز کا نیو الیکشن ایڈی کارٹ کا کریکشن آف ایڈی کارٹ پان کارٹ کا کریکشنز کا کام چل رہا ہے اور سینئر سیڈینشپ کا کام چل رہا ہے آئیوشوان ہیلٹ کارٹ کا کام چل رہا ہے یہ کیامپ کرنے کا مقصد ہمارا یہ ہے کہ ہماری کمیونٹی کے اندر آویرنس پیدا کرنے کے لیے اور ڈاکومنٹیشنز کو ویریفیکیشنز اور کریکشنز کروانے کے لیے یہ کیامپ ہم لوگ کرتے آ رہے ہیں انشاءاللہ آئندہ بھی کرتے رہیں گے اور یہ سارے مسجدوں سے بھی ہم لوگوں کو بہت سارا سپورٹ مل رہا ہے سارے مسجدوں میں انتظامات بھی بہت اچھی طریقے سے ہم لوگوں کو مل رہا ہے ایلیکشن کمیشن اپنے طور پہ اپنے وقت پہ کرتی ہے کیامپس but it is a responsibility خوم کی کمیونٹیز کی سوسائیٹیز کی ریسیڈنٹ ویلفیر اسوسییشنز کی محلے کی کہ وہ اپنے لوگوں کا کارڈ بنایں اور خاص طور سے مسلم کمیونٹی میں بڑھ چڑھ کے اس میں حصہ لے کے اپنے نام کریک کروائیں کیونکہ ایک ایک ڈاکیمنٹ میں ایک ایک نام رہتا ہے تو ڈاکیمنٹیشن کروائیں ووٹر میں نام درج کروائیں یہ بہت ہی اہم ضرورت ہے کیونکہ ووٹر لسٹ میں نام نہیں رہنے پہ آپ ووٹ نہیں دال سکتے کافی انجیوز اس میں جڑے ہوئے ہیں خاص طور سے نیویمبر کے مہینے میں پراجیکٹ سمائل کے کافی والنٹیئرز اس میں کام کیے زہا ٹرسٹ کے کام کیے لائف لائن کے طبی سے لے کے ابھی تک لگاتار کام کر رہے ہیں اس میں اس کے علاوہ میلی کاؤنسل اور مسجد ون مومنٹ کے والنٹیئرز انڈویجلز بھی جڑے ہوئے ہیں جماعت اسلامی کے سالیڈیاریٹی یوت اس میں لگے ہوئے ہیں تبلیغ جماعت کے کتھ ساتھی اس میں لگے ہوئے ہیں جمعیت علمہ کے تو ہر لوگ سونی جماعت کے لوگ بھی اس میں لگے ہوئے ہیں تو کر رہے ہیں ایک کانسنٹریٹڈ ایفرٹ چاہیے ہزاروں والنٹیئرز بھی اگر کام کرے تو یہ کام کمپلیٹلی مکمل نہیں ہوگا کیونکہ ہمارا تجربہ ہے کہ تین مہینوں میں تقریباً چالیس والنٹیئرز رکھتے ہوئے ہم صرف بینگلور کے حیطہ میں پندرہ ہزار کر پائے ابھی بیس پچیس ہزار ہو گئے ہوں گے بات دو مہینے کے وفع میں ہم صرف پندرہ ہزار کر پائے اس کام کو اور بڑھانا ہے لوکلائز والنٹیئرز کو ٹرین کرنا ہے تاکہ اپنے محلے کا کام وہ خود کر سکے اور اس کے پیش نظر اور ایک یہ ہے کہ رمضان بھی آنے والا ہے گرمی بھی ہے تو اس مہینے میں فیبرری میں میکسیمم اگر کر لیں تو اچھا رہے گا ای ٹی وی بھارت کے لیے بینگلور سے رفیق چپار کی ریپورٹ